اسلام علیکم ناظرین ریپورڈنگ دست میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آئینی بینچ بنا ہے اور جو اختیارات کی دقسی میں اس پر گزشتہ روز بھی بات ہوئی تھی اس حوالے سے مزید جو ہے وہ عدالت عظمہ میں کیا ہو رہا ہے ججو کے جو ہے وہ کیا موڈ ہے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ عمران خان جو ہے انہوں نے آج کوئی سولہ گواہان جو ہے ان کی فہرس جو ہے وہ احتساب عدالت میں جمع کر آئی ہے اور ان کا یہ کہنے کہ یہ میرا تین سو بیالیس کا ریکارڈ جو میرا تین سو بیالیس کا بیان ہے وہ ریکارڈ کرنے سے پہلے ان سولہ گواہان جو ہے ان کا بیان قلم بند کیا جائے اس بیان سے جو ہے قلم بند کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا یہ سولہ گواہان جو ہے یہ ہیں کون آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورڈن اصلا سبسکرائب ہی گیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین آج میں نے ساتھ آپ کے پسندیدہ اور معروف تجزیہ کار ڈان اخبار کے جو سینئر کارسپونڈنٹ ہے سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں ناصر اقبال صاحب موجود ہیں ناصر صاحب لوگ آپ کو بڑا لائک کرتے ہیں اور مجھے کل کسی نے کہا جی آپ ان کو معروف تجزیہ کار کیوں کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ڈان کے کارسپونڈنٹ ہے تو اس وجہ سے آج میں نے ڈان کا کارسپونڈنٹ بھی کہا تو ناصر صاحب یہ سپریم کورٹ میں یہ کیا جو ہے سر وہ ہو رہا ہے اور ابھی آئے گے کوئی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی آ رہا ہے آئندہ ہفتے تو کون سی نئی تقرریاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہوں گی دیکھیں آج سپریم کورٹ کی جو اہم جو پیشرفت کہنے یہ آج جو اہم ہے وہ یہ کہ آج جو آپ پتہ ساتھ رکنی کونسٹویشنل بینچ بیٹھا مختلف کیسے سننے آج فل بینچ کہتے ہیں وہ انہوں نے آج یہ بات باور کرائی ہے کہ ہم ہی کونسٹویشنل ہم ہی فل کورٹ ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو جو بہت ساری پیٹیشنیں آئی ہیں سپریم کورٹ میں ٹونٹی سکس کونسٹویشنل کو جو چیلنج کیا ہے جو کہتے ہیں فل کورٹ سننا وہ باہر ہر پیٹیشن میں یہ لکھا کہ یہ فل کورٹ سنیں جو تمام ججز جتنے بھی سپریم کورٹ میں ججز ہیں ان سب سے پر مشتمل ایک بینچ سنیں جس کو فل کورٹ کہتے ہیں لیکن آج انہوں نے کہتا ہے کہ جو ملت پریکٹیکل پرپرزز کے ساتھ کہتا ہے ہم ہی فل کورٹ ہیں جیسے وہ ایک لائٹر موڈ میں جو انور مسعود صاحب ہے مزائیہ شاید وہ کہتے ہیں بنین میں دیاں گا مطلب کہ فل کورٹ کے فیصلے ہم نہیں دینے مرزی پٹیشنیں آجائیں ہاں وہ ہم ہی سنیں گے اور بلکہ میں نے اپنی سٹوری میں یہ لکھا بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے ٹھیک لکھا ہے کہ جو یہ کنفیوزن تھی کہ وہ جو ریزر سیریس والا کیس کون سنے گا ہاں ہاں آپ کو یاد ہے وہ تیرہ میمبر بینچ جی وہ ہم سے آپ سے پوچھا بھی تھا آپ سے کہ وہ کون سنے گا وہ تیرہ میمبر بینچ نے سنا تھا جی ججمنٹ تھی اور اس کے بریوی پٹیشن پینڈنگ ہے تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہی فل کورٹ یہی ساتھ میمبر بینچ اپنے آپ کو فل کورٹ کہہ کے وہ سنے گا لیکن ناس صاحب وہ تو تیرہ رکنی بیچ کا تھا میں نے مطلع ہے کہ ہے تو یہ کنفیوزن لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہی سنے گا کیونکہ وہ انٹرنیل کانسٹرکشنل انٹرپریٹیشن اس میں انوالو ہے اچھا یا پھر یہ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ویڈ کریں کہ مزید ایلیویشن سکیم کوپ میں مزید جیجز کی اپنڈمنٹ ہو جائے جو وہ ہو جائے تو پھر ایک نئی جیڈیشن کمیشن کی میٹنگ ہو کے نئے کانسٹرکشنل بینچ بنے کیونکہ یہ دو مہینے کے لیے بنا ہوئی تو پھر وہ کیسے یہ سنے اچھا ناس صاحب وہ نئے لوگ بھی کوئی آ رہے ہیں آپ کو بھی کوئی نام پتا چلے ہوں گے کہ کون کون جیج بن رہا ہے کچھ مجھے بھی جو ہے میرے بھی نالیج میں آئے اچھا نیے پتا کہ یہ جنہ یہ ہم نے نام لے دیئے نا تو ان بیچاروں کے ساتھ کون لوگوں کا کام نہیں ہوگا کام کا ستیاں نہ سوچے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے نام نہ لیں تو بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ جاتی کریں گے کیونکہ جوڈیشن کمیشن میں آپ کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ان کی جو جو کریڈنشلز جب اس میں یہ ہر قسم کے باتیں کی جاتی ہیں کوئی یہ نام بتا دے گا تو پھر مسئلے ہو جائیں آپ کو یاد ہے وہ ہمارے دوست ہیں عمران ناہی محمد ان کے بھائی جو ہیں جنرل شفاق ندین ان کا ایسی نام جل گیا ہندوستان ٹائم میں سٹوری آگی کہ وہ آرمی چیز بننے والے اور پھر بلیک ہورس آگئے اور وہ بلیک ہورس کون سے باجوا تھا اور اپوانٹمنٹ کس نے کی تھی نواز شریف صاحب نے کی تھی اور اسی باجوا صاحب نے جو ہے وہ پھر ستی آراز اس میں دو حکومتیں کھا گیا اچھا آناہ صاحب یہ دیکھیں کہ جو دوسری بات تھی کہ ابھی جو پچیس تاریخوں کی چھبیس تاریخوں جوڈیشن کمیشن کا بھی یہ جلاس ہے تو اس میں آپ کیا سمجھیں کون کون سی حدادلوں کے جج جو ہے وہ اپوانٹ ہوں گی بہت ساری باتیں نا سندھ آئی کورٹ کا تو ہے سندھ آئی کورٹ کا ہے بسائیڈز یہ کہ شاید سپریم کورٹ کے بارے میں بھی کوئی ڈیسین ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے ان دو مہینوں میں یہ کام مکمل کرنا ہے کافی دوگ جو ہے وہ شربانیاں اٹھا کے پھر رہے ہیں کیونکہ ہم تو سپریم کورٹ میں جو وکیل آتے ہیں ہم تو سب کو مبارک بات دے رہے ہیں اچھا اسلامباد آئی کورٹ میں بھی بڑے جو یہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے نا یہ بڑی کروشل سٹیج پہ چلا گیا اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو شاٹ لسٹ کر لیا گیا تو وہ ابھی وہی آپ پہلی بات کہ ہم اگر ان کے نام ڈسکلوز کریں گے تو شاید ان کا کام نہ ہو تو یہ ہم بلکل آخری وقت پہ جو ہے نا جب بلکل جب جب نام چلے جائیں گے جب نام چلے جائیں گے پھر ہم یہ بتائیں گے میرا خیال میں وہ چلے جائیں گے اب آگندہ دو چار پانچ دن میں تو پھر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو کہ شاٹ لسٹ ہوئے ہیں مختلف جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ کے لیے تو نا صاحب آج جو ایک میں ہم کو سوری بات ایک بتاؤں ہم جب سپریم کورٹ میں کچھ وقیلوں سے مل گئے ہیں نا آج کل اور ہم جو بنے مبارک بات دیتے ہیں تو فوراں نکل جاتے ہیں وہ کیونے کوئی ڈر ہے کہ یہ نام اگر دو در ہو گئے نا تو کام خراب ہو گئے تو وہ بھی ہچ کے چارہت کا شکار ہیں آج ہاں نا صاحب ایک تو یہ کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو سینئر پیونے جج سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے اور آج جو ہے وہ ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ایک پیٹیشن تھی وہ مجھے پتا چاہتا ہے یہ منصور شاہ صاحب کے بھائی ہیں اور بڑی اچھی پیٹیشن انہوں نے کی تھی روڈ سیفٹی ایک کے حوالے سے کتھارٹی کہہ رہے تھے وہ اس کے اوپر کورٹ نے پہلے آرڈر دیا واہ تھا اور آج جو ہے وہ گورنمنٹ نے بنا لی اچھنا صاحب ایک بہر انٹرسٹنگ ڈویلپنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ان کا آپ کو یاد علم ہے ہوگا کہ ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کرپشن کیس جو ہے اس میں بالکل آخری سٹیج پہ یا ان کے بیانڈ ریکارڈ ہونے اور پھر عدالت میں اپنا فیصلہ دے دیں تو یہ مسلسل اس کو جو ہے نا وہ ڈریگان کر رہے ہیں اور آج انہوں نے سولہ جو ہے وٹنسز ان کے نام جو ہے وہ عدالت میں پیش کی ہیں یہ پہلے میں آپ کو نام بتا دیتا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کون اور ان کی ریلونس کیا ہے اور یہ کہاں سے نام آئے ہیں آپ بہران رہ جائیں گے ڈاکٹر امجد الرحمان ہے طالب حسین ہے علی جعوید ہے سید محمود علی ہے سید منور حسین ہے شکیل اختر ہے محمد سرور شاہد عبد الحمید خان محمد ارسلان پھر ایک سٹیمٹ منڈر ہے خورم آوان پھر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹ فارم جو ہے منیف زیودین کے ان کے سی او کا لکھا ہو ہے چیئرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن پنجاب الانگ ویڈ ریکارڈ آف ارکادر ٹرسٹ یونیورسٹی پروجیکٹ وائس چانسلر گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور سب ڈیویجن آفیسر دینہ پھر یہ ایکسین ہے ڈیویجن جیلم ٹو سیکٹری کیبنٹ ڈیویجن ان جولائی جون جولائی دوزار بائیس احمد نواز سکھیرا یہ کوٹ ویٹنسز تھے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا تین سو بیالیس کا سٹیٹمنٹ آپ بعد میں ریکارڈ کریں پہلے ان کو بلائیں اس کا یہ جو لوگ ہے یہ جو نام ان کے پاس ہے یہ پروسیکوشن کے وٹنسز تھے ون نائنٹی میلین میں وہ تقریباً ساٹھ کے قریب پروسیکوشن وٹنسز تھے جن میں سے انہوں نے تقریباً آدھے جو ہیں وہ سرینڈر کر دیا کچھ ریکارڈ کے کیسز ہوتے ہیں وٹنسز جنہوں نے صرف ریکارڈ دیا ہوتا لیا ہوتا ہے ان کے بھی نام تھے اب یہ جو لوگ ہیں ان کا یہ پروسیکوشن کے استغاثہ کے گواہان تھے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو بلائیں کیونکہ انویسٹیگیشن میں ان کے بیاننات کلم بند ہوئے یہاں پر بھی آکے ہی اپنے بیان کریں اور ان پر جرہ کریں میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے ان کے کیوں بلائے یہ تو استغاثہ کے جو ان نے کہا نہیں ان کو ویڈرہ اس وجہ سے کیا گیا ان کو نہیں پیش کیا گیا کیونکہ انہوں نے آکے ہمارے فیور میں کوئی شاید بات ہو جاتی تو اس وجہ سے ہم چاہا رہے ہیں کہ ہم ان کو یہاں پر بلائیں اس میں احمد نواز سکھیرہ صاحب بھی ہیں تو نیس صاحب اب یہ جو کیس ہے یہ تو ایک بڑی کروشل سٹیج پر آ گیا ہے اور ساتھ ہی نومبر چوبیس کا دھرنا بھی آ گیا ہے اور عمران خان جو ہیں انہوں نے بڑی سخت وارڈنگ بھی دے دی ہے اپنے جو ایم پی ایرز بغیرہ کوئے ہیں کہ بھئی جو شخص بندے لے کے نہیں آئے گا وہ ملی پارٹی میں نہیں ہوگا یہ نظریاتی جماعت ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہر جو ٹکٹ اولڈر کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی پانچ سات ہزار بندے لے کے ہیں تو اس صورتحال میں کول آ سکتے ہیں یہ بندے دیکھیں اس میں بہت سارے جو میمبرز ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہے دیکھیں باسوں نے ایک لیمٹ ہوتی نا کچھ میمبرز آب انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں جو میرے علم میں آئی بات ہے وہ کہتے ہیں کچھ بات ہی ہمیں نہ آجائیں آپ ٹکٹ یا نوٹ انٹرسٹڈ کیونکہ ان کو بظاہر ان کے خیال میں اور پارٹی کا فیوچر ان کو نظر نہیں آرہا لیکن یہ کہنا خیر مشکل ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم نے کئی پارٹیز کے بارے میں کاکم کا فیوچر نہیں ہے بعد میں ان کے وزیراعظم بن گئے ہیں وہ نون لیگ کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے غتم ہوگی اور بعد میں لیکن ان حالات میں دیکھیں آپ کو میں اب میں آپ کو کس طرح بتاؤں کیونکہ اس وقت نہ صرف یہ کہ فیڈل گورمنٹ نہ صرف فیڈل گورمنٹ کو مشکل آ رہی ہیں بلکہ جو پروینشل گورمنٹ ہے کے پی کے ان کو بھی مشکل آ رہی ہیں کیونکہ پیسے کے ایشوز ہیں ان کے بھی بہت خرچے ہوئے ہیں فیڈل گورمنٹ کے بھی بڑے خرچے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے ان چیزوں پر جاری ہے دھر کنٹینیوز کا خرچہ آئے گا انہوں نے جو لوگ لانے اس کے پر خرچہ آئے گا ناصر اقبال صاحب کو نظر آج جو ناصر صاحب نے کہا کے پی گورمنٹ کے لیے بھی دردے سر بنا ہوئے ہیں اوپر سے بشرا بی بی جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی ہیں آج علیہ مین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے آگے کوئی پیغام بھی دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ بھئی اس طرح سے کام نہیں چاہ سکتا یا کیا ہوگا ہے تو خان صاحب جو کہ پہلے تو کہہ دیتے کہ ابھی کوئی مذاکرات میں نہیں کروں گا تو آج انہوں نے مذاکرات کا دروازہ دوبارہ کھولا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دروازہ کھولا ہے لیکن ان کی جو تین demand's ہیں ان میں تو دو جو ہیں وہ تو شاید حکومت کے لیے ناقابل قبول ہیں ایک تو چھویسویں درمیم کا انہوں نے کہا جی واپس کریں پھر دوسری جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ stolen mandate واپس دے تیسرا political prisoners کی رہائی چلیے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ جو stolen mandate کی بات تو پروپ کے مغیر کیسے واپس کریں اور چھویسویں درمیم پہ تو فل کوٹ بیٹھا ہوا ہے وہ تو اب فل کوٹ کا میں نے کہا کہ وہ فیسرا تو انہوں نے دینا ہے اب پیٹیشنز تو کافی لوگوں نے فائل کی تھی اب جو بال جو ہے وہ آگی ہے کانسٹوٹوشنل کوٹ میں تو آپ کو ناصر صاحب جو ہے وہ کانسٹوشنل کوٹ کے ایکسپرٹ بھی ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ تک کے لیے تنہیں ہمار ساتھ رہنے کا شکریہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں